وَلَيُّونَ سِیدِ قَسْرًا بِنُوبَا أَسْرَكُمَل وَلَيُّونَ سِیدِ قَسْرًا نحمد و نصلی على رسولِهِ الكریم ععوذ باللہ من الشیطان الرجیم اصلاة و سلام علیک یا رسول اللہ وَلَا عَلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا حَبِيبَ اللَّهِ درود و سلام آقای نامدر حضرت احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی آل پر ان کی اصحاب پر ناظرین آج ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسے پڑے لکھے جاہل کو پیش کرنے جا رہے ہیں جو یوں تو دنیای تعلیم کافی حاصل کیا لیکن ان کا عقیدہ اتنا خطرناگ ہے جس سے کئی لوگ گمراہ ہوئے ہیں آپ کی نظر میں ہم آگے ان کا ایک ویڈیو کیلئے پیش کرتے ہیں آپ لوگوں پر یہ فرض بنتا ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمیٹ سیکشن میں اپنی رائے لکھیں ان کا نام یونز گوہر ہے تو ان کا تباکن عقیدہ کیا ہے آپ کی نظر کرتے ہیں عقیدہ نمبر ایک ریاض گوہر شاہی رب العرباب ہے جو کہ ان کے مرشد ہیں ان کے عقیدے کے مطابق نوزباللہ منزائل کا جو شخص ریاض گوہر شاہی کے رب العرباب ہونے کا اقرار کرے تو وہ پھر لا الہ الا کہنا اس کے لئے شرک ہے کفر ہے نوزباللہ منزائل کا ماظر اللہ ماظر اللہ تو پھر کیا کہے لا الہ الا ریاض سمجھ میں نہیں آتا اتنا پڑا لکھا بندہ کہ ان نے قلف اللہ ہوا حد نہیں پڑا ہے کہ اس قسوٹی پہ ان نے نہیں پرکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے کسی کو نہ جنا ہے نہ اس کو کسی نے جنا ہے ان جیسا کوئی ہے ہی نہیں وہ بے نیاز ہے خیر ہم یہاں مجید وقت ضائع نہ کرتے ہوئے موضوع پہ آتے ہیں اور ان کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ سبحان اللہ نہیں سبحانہ ریاض کہیں ان کا عقیدہ ہے کہ گوھر شاہی امام مہدی ہے ان کا عقیدہ ہے کہ گوھر شاہی ہی عیسیٰ روح اللہ ہے وہ ویڈیو ہم آپ کو آگے چل کے اس ویڈیو کے بارے بات لکھیں لیکن پھر حال ابھی ہم نے جو ویڈیو آپ کے پیش کی ہے وہ یہی ہے کہ جس میں یہ کہتے ہیں کہ گوھر شاہی رب العرباب ہے اور پھر دوسرے ہی ویڈیو میں اس کا انکار بھی کرتے ہیں اپنے بیان سے مکر جاتے ہیں تو ایسے شخص کے لیے بیان سے مکرنا کوئی بڑی بات تو ہے نہیں تو اب آپ سے یہی جاتے ہیں کہ آپ ویڈیو کو خود دیکھیں اور خود فیصلہ کریں لیکن یاد رہے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ اس بلائنڈ فیت سے اس گمراہ خون عقیدے سے بچے اور آپ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں سبسکرائب کرنا نہ بولیں اور آگے لائک بٹن میں دبائیں آئیے ملاحظہ فرمان دے کہہ رہا ہوں میرے مرنے کے بعد تم کو یاد آئے گی یہ بات سرکار گوھر شاہی کہ اس دنیا میں آنے کے بعد سرکار گوھر شاہی کہ اس دنیا میں آنے کے بعد اللہ کی علوویت اور ربوبیت کا پرچار شرک ہے اور جب تک اور جب تک کسی نے جب تک کسی نے سرکار گوھر شاہی کہ رب العرباب ہونے کا ذکر نہیں کیا تو اس سے پہلے پہلے تک جو کرتا رہا اس کی معفی ہو سکتی ہے لیکن جس دن یہ بات کھول دی کسی نے لا الہ الا ریاض والی اس کے بعد کوئی اللہ کی علوویت کا ذکر نہیں کر سکتا جو جو کر رہا ہے وہ اپنے لئے گڑا کھود رہا ہے اور اس کو جو ہے نا ہم امیفائی میں رکھ نہیں سکتے کہ جو لا الہ الا ریاض بھی پڑے اور لا الہ الا اللہ بھی پڑے ایک عورت کے دو شہر نہیں ہو سکتا تو ایک انسان کے دو ربنیوں سکتے ہیں جب یہ بات ہو گئی کہ گوھر شاہی رب العرباب ہیں اس کے بعد اب نہ اللہ کو زیب دیتا ہے نہ کسی نبی یا امام الانبیاء کو زیب دیتا ہے کہ وہ اللہ کی ربوبیت یا علوویت کی بات کرے یعنی ان میں سے تو کسی نے کسی کو پاگل کتے نے نہیں کٹا کہ وہ اتنی بڑی غستاخی کریں گے لیکن جب سرکار گوھر شاہی کی ذات کے لیے یہ بات جو ہے اعلانی طور پر کہہ دی گئی ہے کہ سرکار گوھر شاہی رب العرباب ہیں اس کے بعد جس نے لا الہ الا اللہ کا پرچار کیا ہے تو وہ جو ہے سب سے بڑا مشرک ہوگا میں نے کہا نا کہ میں ننگا